اسلام علیکم دوستو میں ہوں عبدالقدیر اور آپ دیکھ رہے ہیں عبدالقدیر ٹی وی دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ کل سے ٹیٹوٹی ورلڈ کپ کا آغاز ہو چکا ہے جس میں پہلا میچ امان اور پاپو نیو گینی کے درمیان کھیلا گیا تھا امان نے پاپو نیو گینی کو دس وقتوں سے ہرا دیا ہے اور پھر اس کے بعد بنگلہ دیش اور سکوٹ لینڈ کا آپس میں سامنا ہوا تھا جس میں سکوٹ لینڈ نے بنگلہ دیش کو چھے رن سے ہرا کر بنگلہ دیش کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے دوستو ٹی ٹوٹی ورلڈ کپ کے پہلے ہی میچ میں بنگلہ دیش بہت بری طرح سکوٹ لینڈ سے ہار گئی ہے اب بنگلہ دیش کو سپر بارہ میں پہنچنے کے لیے پوری طرح محنت کرنی ہوگی بنگلہ دیش کے ابھی دو اور میچز ہوں گے جس میں اس کا سامنا امان اور پاپو نیو گینی سے ہوگا اگر بنگلہ دیش کی ٹیم ان دونوں میچز میں ایک بھی میچ ہار جاتی ہے تو بنگلہ دیش کا سپر بارہ میں جانے کا سپنا ٹوٹ سکتا ہے مزید آپ کو بتا دیں کہ ٹی ٹوٹی ورلڈ کپ کے راؤنڈ ون میں ٹوٹل آٹھ ٹیمیں کھیل رہی ہیں ان کو الگ الگ گروپ میں تقسیم کیا گیا ہے دونوں گروپ میں سے چار ٹیموں کو سپر بارہ میں انٹری ملے گی یعنی کہ دونوں گروپوں میں سے پہلی دو ٹیموں کو جو پہلے اور دوسرے نمبر پر ہوں گی انہیں سپر بارہ میں انٹری ملے گی بنگلہ دیش کو گروپ بی میں رکھا گیا ہے اب ان کو دو میچ اور کھیلنے ہیں جس میں 19 اکتوبر کو بنگلہ دیش کا مقابلہ امان سے ہوگا اور پھر اس کے بعد 21 اکتوبر کو پاپو نیو گینی سے مقابلہ کھیلا جائے گا اب بنگلہ دیش کو ان دونوں ٹیموں کو بڑے مارجن سے ہرانا پڑے گا سپر بارہ میں شامل ہونے کے لیے لیکن دوسری طرف امان نے بھی بنگلہ دیش کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے امان نے پاپو نیو گینی کو دس وکٹوں سے شکست دے دی ہے اور بنگلہ دیش ٹیم کو یہ پیغام دیا ہے کہ امان کو بلکل بھی ہلکی ٹیم نہیں لینا جس کے لیے بنگلہ دیش کو قریب محنت کرنی پڑے گی سپر بارہ میں جانے کے لیے دوستو مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چانل کو ضرور سبسکرائب کریے اور بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیے ہیں ہمارے چانل کو ضرور دی ہے